نیپال بھارت کا ایک مطر دیش ہے ہمالے کی گود میں بسا یہ دیش اپنی سندرتہ اور ویدتہ کے لیے دنیا بھر میں پرسد ہے زیادہ تر بھارتیوں کے دماغ میں نیپال شب داتے ہی بس ایک نیپالی لڑکے کی امیج بن جاتی ہے لیکن نیپال بہت ہی ویدتہ سے پرپون دیش ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم نیپال کے بارے میں آپ کو کچھ ایسی باتیں بتائیں گے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی تو دوستوں اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھئے گا جب انیسوی اور بیسوی شرطابدی نے پورا بھارتی اکمہ دویب برڈین کے قبضے میں تھا تب نیپال ہی ایسا دیش تھا جو آزاد تھا نیپال میں کوئی سوتندرتہ دبس نہیں منایا جاتا کیونکہ نیپال دنیا کے ان چنندہ دیشوں میں سے ہیں جو کبھی کسی دیش کا گلام نہیں رہا نیپال کو ساؤتیشیا کا سب سے پرانا دیش مانا جاتا ہے نیپال میں اسی چاتیر سمو ہیں اور ایک سو تیر سے زیادہ بھاشائے ہیں نیپال دنیا کے ان انوکھی دیشوں میں سے ہیں جہاں اتنی دردتہ ہونے کے باوجود بھی آج تک کوئی دنگا فساد نہیں ہوا ہمالے کا ادھکانش حصہ نیپال میں آتا ہے ہمالے کو بھارت کی سرزمی سے دیکھتے ہوئے ہم سوچتے ہیں کہ ہمالے بھارت کا ہی حصہ ہے لیکن یہ ادھورہ سچ ہیں ماؤنٹ ایورسٹ کے ساتھ ساتھ ہمالے کے ادھکانش حصہ نیپال میں آتا ہے دنیا میں نیپال کا جھنڈا ہی ایسا ہے جس کے چار کونے نہیں ہیں اس کے علاوہ سبھی دیشوں کے جھنڈوں کے چار کونے ہوتے ہیں نیپال کے جھنڈے میں دو ٹرائنگل ہیں جن میں سے ایک ٹرائنگل ہمالے کی پہاڑیوں کا پرتیق ہے تو دوسرا ٹرائنگل نیپال کے دو دھرموں کا ہندوزم اور پتسم کا پرتیق ہے نیپال دنیا بھر میں اپنے گھنکار گرکھا سینکوں کے لئے پرسد ہے گرکھا سینکوں کا مول سے دانت ہے کہ ڈرپوک ہونے سے زیادہ اچھا ہے مر جانا بھارت کی آزادی کے سمیں بریٹین کی آرمی گرکھا کی بہتوری سے اتنی پر بھاوت ہوئی کی وہ اپنے ساتھ بہت سارے گرکھاس کو بریٹین لے گئی اور آج بھی بریٹین کی آرمی میں گرکھاس کی سنگیا چار ہزار سے زیادہ ہے آج انڈین آرمی میں گرکھا کی ساتھ ریجمنٹ اور چالیس پٹالین ہیں جس میں چالیس ہزار سے زیادہ گرکھا بھارت کی رکشہ کرتے ہیں اگر گرکھاؤں کی بہتوری کی بات کریں تو بریٹش آرمی کے دی پرساد کا نام تو دنیا بھر میں پرسد ہے انہوں نے ستر ستمبر دوہزار دس کی رات کو افغانستان میں اکیلے ہی تیس طالیبانی اتنگوادیوں کو مار گر آیا تھا جس کے لیے انہیں بریٹین کی مہارانی سے میڈل بھی ملا تھا جہاں بھارت میں لوگ موڈن بننے کے نام پر نمستے کرنے کی پھردہ کو دیرے دیرے چھوڑ رہے ہیں وہیں نیپال میں آج بھی لوگ نمستے کی مدرہ میں ہاتھ جوڑ کر ایک دوسرے کا عبیواتن کرتے ہیں کچھ سمیں پہلے تک نیپال ایک ہندو راشتر تھا لیکن اب وہ ایک سیکلر دیش ہیں گائے نیپال کا راشتریہ جانور ہے نیپال میں گائے کو بہت پوجھنیاں مانا جاتا ہیں اور اس کو مارنا اور کھانا نیپال میں ایلیگل ہیں یہی کارن ہے کہ گائے آپ کو کارٹمانڈو کی سڑکوں پر گھومتی ہوئی مل جائے گی آپ سب نے ایک رہسمی جانور یتی کے بارے میں تو ضرور سنا ہوگا مانا جاتا ہے کہ یہ جانور نیپال کی پہاڑیوں میں رہتا ہے ماؤنڈ ایوریسٹ پر سب سے پہلے چڑھائی کرنے والے ایڈمنڈ ہیلیری نے بھی اس شانور کو کھوشنے کے لیے ایک ابھیان چلایا تھا نیپال کی خوبصورتی کا آپ اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نیپال میں ورلڈ ہیریٹیج سائٹس کی سب سے زیادہ ڈینسٹی یعنی کی گھنتو ہے کارٹمانڈو ویلی کے پندر کلومیٹر کے اندر ہی ساتھ سے زیادہ ورلڈ ہیریٹیج کلچرل سائٹس ہیں دنیا میں کیول نیپال ہی ایسا دیش ہے جہاں زندہ دیوی کا کونسپٹ ہے جسے کماری کہا جاتا ہے کماری کا مطلب نیپالی میں ورجن ہوتا ہے بھگوان پدھ کا جنم نیپال کے لنبنی میں ہوا تھا اس جگہ دنیا بھر سے بہت دھرم کے انویائی آتے رہتے ہیں نیپال میں بھگوان پدھ کے پرتی لوگوں میں زبردست شدہ کی بہونا دیکھی جا سکتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ مہاشی وراتری نیپال کا بہت بڑا دیوہار ہے دنیا کی دس سب سے اونچی پروت چھوٹیوں میں سے آٹھ نیپال میں ہیں اس میں آٹھ ہزار آٹھ سو اٹھالیس میٹر کی اونچائی والی ماؤنٹ ایوریسٹ سب سے اونچی ہیں ماؤنٹ ایوریسٹ کو نیپالی بھاشا میں ساگر ماتا کہا جاتا ہے جس کا مطلب ہے آسمان کی دیوی نیپال کبھی چلس تمباکو آدھی کے لیے بہت فیمس تھا لیکن اب یہاں چلس تمباکو کھریدنا بیچنا اور استعمال کرنا گیر کانونی ہے نیپال میں چلیاؤں کی آٹھ سو ستر سے زیادہ سپیشیز ہیں آپ چاند کر حیران ہوں گے کہ چلیا کی اتنی سپیشیز تو پورے یوروپ میں بھی نہیں پائی جاتی نیپال دنیا کی ان چنندہ دیشوں میں سے ہیں جہاں آپ کو بینگول ٹائگر اور ایک سنگھ والا رائنوسورس ایک ساتھ دیکھنے کو ملیں گے فیفٹی فور پوائنٹ سکس سینٹی میٹر کی ہائٹ والا دنیا کا سب سے چھوٹا آدمی چندر بہادر نیپال کا ہی ہے رامائن کی مکھی پاتر سیتا ماتا کا جنر ستھل مطلہ نیپال میں ہی ہے نیپال کا سب سے فیمس فاسٹ فوڈ موموز ہے جہاں بھارت میں ہر افتے سنڈے کو چھوٹی ہوتی ہے وہیں نیپال میں ہر شنیوار کو چھوٹی ہوتی ہے دوستوں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی آگے آنے والے ویڈیوز موسیقی